بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں ہوں ایک بہت اچھی سی اور نائس سا بلکل ڈیسینڈ سا پارٹی میک اپ یہاں پہ ہم یعنی ایک لائنر کی بلینڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ پینک لوک اچیو کریں گے بہت پیارا یہ میک اپ ہے بلکل سمپل ٹیکنک کے ساتھ میں نے اپنے بگنرز کے ساتھ یہ میک اپ شیئر کریوں ہوں امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز آپ نے لائک کا بٹن ضرور دبانا ہے اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو جی سب سے پہلے یہاں پہ ہم آئیز کو اچھے طرح سے کنسیل کریں گے ہم نے آئیز کو سارا نیٹ اپ کر لینا ہے اچھی سی جو ہم نے بیس ہے وہ برش کے ساتھ لگانی ہے آئی بروز کو ہم نے ڈن کر لینا ہے اور ڈیمی پہ یہ تھوڑی سی بیس جو ہے یہ سلیپ ہوتی ہے تو جب بھی کوئی بگنرز لیتے ہیں یا آپ اپنی ویڈیوز کے لیے لیتے ہیں تو اس پہ بیس بلاند تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہوئا ہے کہ جب کام کرنا ہو تو بندے کو محنت تو کرنی پڑتی ہے اس لئے میں اس کو چھوٹے سٹوک میں لگا رہی ہوں تاکہ ہماری بیس اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور پھر ہم نے اس کے اوپر ور کرنا ہے جب آپ کی بیس اچھی بنی ہوگی آپ کی آئی بروز نیٹ طریقے سے بنی ہوگی اور آپ کا جو چہرہ ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا یعنی کہ اس پہ آپ نے اچھی سار سے کوئی موسٹرائز لگایا ہوگا کلینزنگ کی ہوگی تو پھر اس پہ ور کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا مزاتا ہے اور یہاں پہ میں آج جو بیس لگا رہی ہوں میں یہ ایکوا کا پینکیک لگا رہی ہوں یہ کافی اچھی بیس ہے برائٹ کے لیے کافی یہ استعمال کی جاتی ہے تو یہ میں نے سارے چہرے پہ لگا کے پھر میں اس کو بلینڈ آؤٹ کر لوں گی اور آج جو ہم نے میک اپ کرنا ہے بہت ہی پیارا ہے میرا خود فیورٹی میک اپ ہے بلکل پنگ ہم نے ایک کلر لینا ہے پنگ کلر کو آپ نے اٹھانا ہے سب سے پہلے آپ نے کلر کو ڈیپوزٹ کرنا ہے آوٹر کارنر سے انر کارنر کی طرف آپ نے لے کے آنا ہے اور اس کی آپ نے اچھی سی بلینڈنگ کر لینی ہے اور آپ کا برش بلکل کلین ہونا چاہیے ان کے بعض افعہ اگر برش پہ کوئی بلیک کلر لگا ہو یا کوئی اور کلر لگا ہو تو پھر وہ جو ہے جو پنگ کلر ہے وہ اتنا نمائی نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو میرا برش ہے یہ اوپر سے بھی کوئی کلین ہے اس پہ کوئی اور کلر نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے اور اب میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈیپوزٹ کرنے کے بعد میں نے اس کی بلینڈنگ کر لینی ہے بلکل آپ جتنے نرم ہاں سے بلینڈنگ کریں گے اتنا ہی آپ کا میک اپ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین بنے گا اچھا یہ میک اپ لوگ جو ہے برکول یہ 5 منٹ میں ڈن ہو جائے گی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اس کو رام سے کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی آپ کو پریکٹس چاہیے آپ نے کوئی بھی کارڈ لے لینا ہے جو دکانداروں سے ملتا ہے جو کارڈ ہوتا ہے کوئی بھی شاپ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے آئیس پہ یوں رکھ لینا ہے اور ایک لائنر آپ نے بنانا ہے برش آپ نے جو ہے جو اینگر برش ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے اوپر کی جانب یوں لے جانا ہے میک شور آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں آئیس میں کوئی ڈیفرس نہ آئے اور یعنی جہاں سے آپ اس آئیس کے اوپر سے کارڈ رکھیں گے دوسرے سائٹ سے بھی اتنا ہی کارڈ اوپر ہو اور پھر آپ نے یوں سیجھ دی ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر لینی ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو اندر کے جانب لے کے آنا ہے یہ جی ہمارا لائنر لگیا ہے اور اس طرح ہم دوسری آئیس پہ بھی کر لیں گے جب دونوں آئیس پہ یوں لائنر لگ جائے گا تب ہم نے اس کے بلینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لینی ہے اب ہم نے جو بلینڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے براؤن کلر لے کے ہم نے اس کو پہلے مزید اور اچھا سا لائنر ہم نے جو ہے اندر کی جانب اس کو بلیک کلر کے ساتھ ہی یا جو ایک با جو کلر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اور جو ہے تھوڑا سا انہانس کر دینا ہے اور اس کو اندر کی جانب ہم نے اس کو راؤنڈ چھوڑا سی چھیپ دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا لائنر جو ہے ہمارا آئیس کی اندر کی طرف جب آئے گیا تو آئیس اس سے بڑی بڑی اور کھولی کھولی لگیں گی اگر آپ کی آئیس چھوٹی ہیں یا ہوڑیڈ آئیس ہیں تب یہ میکبڑا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ براؤن کر لیا ہے اور اس کو میں نے یوں بلینڈ کیا ہے ہم نے صرف جو ہے یعنی کہ جہاں سے ہماری آئیس کا اندر ہوتا ہے اور جو کارنر ہے وہاں سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے آئیبال کے اوپر سے ہم نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا یعنی کہ جو آپ کا آئیبال ہو گیا وہاں پہ جہاں پہ یہ اس کا اندر ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے جو ہے اس کی بلینڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کو یوں بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ آپ نے اوپر سے نیچے کی جانب لے کے آنا ہے اس سے بڑا سوفٹا ایک جو ہوتی ہے لک آتی ہے اچھا اگر آپ نے کہیں چھوٹے فنکشن میں جانا ہو تو پنگ کلر اگر آپ نے نہ بھی لگانا ہو تو صرف آپ اس طرح کا لائنر لگا کے بھی جا سکتی ہیں اس سے بڑی ایک پیاری اور نیٹ سی لک آئے گی اور آئیز آپ کی بڑی لگیں گی اور کھولی کھولی لگیں گی اور ایک بڑا اچھا یعنی کہ ایک موڈل جو لائنر ہے وہ الگے گا بس اس میں تھوڑا سی پریکٹر کی ضرورت ہوگی آپ کو اور اس طرح ہم نے دونوں آئیز میں یہ براؤن کلر جو ہے وہ بلیک کے ساتھ امرج کر دینا ہے پھر ہم نے اپنا جو ہے ہائی لائٹر ہے وہ ڈن کر لینا ہے آئی وروس کو مزید ہم نے یوں کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح دیکھیں دونوں آئیز میں کوئی ڈیفرنس نہ آئے اور تھوڑا سا ہم نے براؤن کلر لے کے اس پینک کلر کے اندر بھی امرج کر دینا ہے اور یوں آپ نے جو ہے بلینڈنگ جو ہے وہ کر لینا ہے آئیز کو ہم نے تھوڑی سی اوڈ ڈیپٹ دے دینا ہے اور پھر ایک اور برش لے کے ہم نے یہ پینک اور براؤن کلر کو آپس میں اچھے سے امرج کر دینا ہے اس طرح بہت ہی ایک نیٹ لکائے گی اور نیٹ فینشنگ لکائے گی اور جو ہمارا لائنر ہے وہ بڑا ہی اچھا بن جائے گا اور یہاں سے تھوڑا سا میں کلر او لوں گی تاکہ میرے دونوں سائیڈوں سے جو ہے یہ جو لائنر ہے یہ برابر ایک شیپ میں آ جائیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے تھوڑا سا آئی بروز کو اچھی شیپ دینی ہے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر دینا ہے اچھا آئی بروز جب بھی آپ نے بنانی ہے تو آپ نے وہ زیادہ کلر جو بلیک ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرنا کیونکہ میں نے کافی پالرز میں دیکھا ہے کہ وہ جو آئی بروز کو نیٹ کرتی ہیں تو وہ زیادہ بلیک کلر جو ہوتا ہے جیٹ بلیک وہ یوز کرتی ہیں آپ نے تھوڑا سا میڈیم ٹون میں جو براؤن کلر ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ اس سے پھر بہت زیادہ ہارش لک آتی ہے مجھے پرسنلی خود بہت زیادہ بلیک کلر جو ہے وہ آئی بروز پہ نہیں اچھا لگتا میں تھوڑا سا براؤن کلر ہی اس کے اندر پریفر کرتی ہوں ہاں اگر یہ ہے کہ برائیڈ ہے آپ کے پاس یا تھوڑا سی دار کلر کی برائیڈ ہے تب آپ تھوڑا سا بلیک اور براؤن کو مکس اینڈ میچ کر کے پھر آپ نے یوز کرنا ہے لیکن آپ نے جو آئی بروز کا جو شروع والا کارنر ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے دی بلیک نہیں کرنا ٹھیک ہے میرے بات کی سمجھ آگی ہوگی آپ کو یہاں پہ اب تھوڑا سا ہم پنک شیمری شیڈ لیں گے اور ہم نے جو اپنا جو آئیس کی جو ڈی ہے اس کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے لیکن لائٹ سا ہم نے پنک کلر لینا ہے زیادہ کلر ہم نے لے نہیں لینا یہ پنک اور تھوڑا سی پرپل شیڈ کی طرف ہے یہ آپ نے یوں لے لینا ہے اور یوں آپ نے اس کی بلینڈنگ جو ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو اچھا سے آپ یہ جو شیڈ ہے یہ اونگلی سے جب آپ لگائیں گے تو یہ اور اچھا ہے آپ کو اس کا افیکٹ جو ہے وہ دے گا اور یہی کرر میں آئیس کے نیچے بھی لگا رہی ہوں اور بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے یہ جو ہے یہ لگانا ہے اور یہ جو میک اپ ہے یہ آپ کو اگر آپ نے لائٹ پرپل کوئی ڈریس پہنا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ جو میک اپ ہے یہ ڈن کر سکتی ہیں بڑا یہ اچھا لگتا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا جو ہے ایک مارکر لائنر لینا ہے اور پھر ہم نے جو لائنر کو مزید ہم نے انہانس کر دینا ہے اس سے ہمارے لائنر کی جو فینشنگ لوک ہے بڑی اچھی آئے گی اور آپ نے اس کو انر کاؤنر کے جانب سے بھی بلکل نیٹ اینڈ کلنگ کر دینا ہے تو جب بھی آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگا کریں تو پلیس butterflies کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو sigue Walter اور یہاں پر میں تھوڑا سا جو لیٹر ہے وہ بھی لگا دیا ہے یہ optional ہے اگر آپ چاہیں تو یہ نہ بھی لگائیں لیکن یہاں پر میں ثوڑا سا یوز کر رہی ہوں erapی آن brackilles اور اگر آپ کو چاہیں تو آپ نہ بھی لگائیں یہاں پر میں نے cleaner ساف کر دیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں یہ نہ ہی لگاؤں کیونکہ وہ ڈیمی کے اوپر ٹہن نہیں رہا تھا اچھا پھر آئیس کے نیچے ہم نے یہ کلہ لگا کے اور اس کے بعد ہم جو ہے لیشز لگا دیں گے اور پھر ہماری جو ہے فائنل لک ہے وہ بن جائے گی تو جب بھی آپ لائنر خرید دیں تو ایکوہ کا جو لائنر ہے وہ کافی بیسٹ رہتا ہے جو کریل آن ایکوہ کا جو لائنر ہوتا ہے وہ آپ کو مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گا لیکن آپ نے اوریجنل لینا ہے اوریجنل جب آپ لیں گے تو پھر وہ کافی یعنی دے تک سٹے کرتا ہے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تیل دیم اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تیل دیم gluk دیم ہے جو ملیں گے کافی نیکس ویڈیو میں تیل دیم اللہ حافظ